کچھے تیل کی قیمت گر کر مائنس 37.63 ڈالر پرتیر بیرل تک پہنچ گئی ہے امریکہ میں کچھے تیل کی قیمت بوتل بند پانی سے بھی کم ہو چکی ہے یعنی قریب 77 پیسے پرتیلیٹر پہنچ گئی ہے امریکہ کے اتحاس میں اتنا نیگیٹیو تیل کا دام کبھی بھی نہیں گیرا تھا انترانسویہ بازار میں بھی کچھے تیل کا پھاؤ 27 ڈالر پرتیر بیرل تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سن ہی لیا ہوگا کہ امریکہ میں کریوڈ آئل یعنی کچھے تیل کی قیمت میں اس حد تک گراوٹ آئی ہے کہ تیل کمپنیاں تیل خریدنے والوں کو تیل بھی دے رہی ہیں اور اپنی جیب سے پیسے بھی سننے میں کافی عجیب لگتا ہے پر ہاں یہ خبر بلکل ہی صحیح ہے اور یہ ریفائنریز تیل کے ساتھ پیسے بھی دینے کے لیے اس لیے تیار ہیں کیونکہ اگر وہ اپنے کوئیں بند کر دیتے ہیں تو انہیں اور زیادہ نقصان چیلنا پڑ سکتا ہے آئیے جانتے ہیں اس سب کا ہمارے دیرز میں کیا ایفیکٹ پڑے گا اور کیا ہمیں بھی جلدی سے پیٹرول یا ڈیزل سستے میں ملنے والا ہے گلوبل اکنومی میں کروڈ آئل کو سب سے ایمپورٹنٹ کموڈیٹیز میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کو بہت سارے طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ اکنومیز کو انڈسٹرلائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے پلاسٹک سے لے کر ربر اور ماشینری تک کہی طرح کی چیزیں کروڈ آئل یا اس کے بائی پروڈکٹس کا یوز کرتے ہیں جس سے اکنومی میں کئی بزنسز کے لیے راو میٹریلز میں یہ ایک کروشل ایلیمنٹ بن جاتا ہے اویل پرائیسز سٹاک مارکٹ کو ایفیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی اویل کمپنیز کی پروفٹیبلیٹی کے بیس پہ کیسے یہ سٹاک مارکٹ کو ایفیٹ کرتا ہے اویل بزنسز میں دو مین کومپننٹس ہوتے ہیں اپسٹریم اینڈ ڈاؤنسٹریم بزنس اپسٹریم بزنسز تیل کی کوہوں کی ڈرلنگ اور انڈسٹریز میں کچھے تیل کی مینفیکچنگ سے لیٹڈ ہوتے ہیں جب یہ کمپنیز پروفٹیبل ہوتی ہیں تو عام طور پر ان کے شیئر کے پرائیسز ہائے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کمپنیز دوارہ مینفیکچر کیے گئی کروڈ آئل کئی بزنسز کے لیے رو مٹیریل ہوتے ہیں اگر اپسٹریم کمپنیز کو آئل کے لیے ڈرل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کوسٹ انکریز ہو جاتی ہے تو اس سے آئل کمپنی کے سٹاک کی ویلیو کم بھی ہو سکتی ہے سیکنڈ ٹائپ آف آئل بزنس ہے داؤنسٹریم بزنس یہ وہ کورپریشن ہوتی ہے جو کروڈ آئل کے دسٹیبیشن اور ریٹیل فنکشن میں انوال ہوتی ہیں یہ آپ کے لوکل گیس سٹیشن جیسے انڈیان آئل اور بھارت پیٹرولیم کے کنٹرول میں ہیں ان کمپنیز کو کچھے تیل کی کم کی مطلب فائدہ مند لگتی ہیں کیونکہ پھر وہ اپسٹریم کمپنیز سے کم پرائیسز پر کروڈ آئل کو پچیز کر سکتے ہیں تو لگ بگ ہر ایک چیز جو ایک بیکتی کنزیوم کرتا ہے وہ آئل سے جڑی ہوتی ہے جیسے الیکٹرسٹی, فیول فور کاس, ایڈ سیکٹرہ تو بات کرتے ہیں کہ اس میں کنزیومر ڈیمانڈ کیسے سٹاک مارکٹ کو افیٹ کرتی ہے آئل کے پرائیسز انکریز ہونے سے لوگوں کی ڈیلی لیوینگ کاؤسٹ بھڑ سکتی ہے جس سے ان کی ادر گوڈسن سرویسز جسے الیکٹرونکس اور کلوثنگ پہ پیسہ خرچ کرنے کی کیپسٹی کم ہو جاتی ہے تو ان کمپنیز کا ریمنیو کم ہو جاتا ہے کیونکہ کنزیومر گوڈسن سرویسز کی ڈیمانڈ گیر جاتی ہے تو ان فارمز کی ارننگ کا نیگٹیو ایفیکٹ ان کے سٹاکس کی ویلیو کو کم کر دیتا ہے اور ایلٹرنیٹیوی آئل کے پرائیسز کم ہونے سے اس کا بلکل اپوزیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے جب کنزیومر آئل پہ کم پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے پاس ادھر گوڈسن سرویسز کے لیے زیادہ پیسہ بجتا ہے ڈیمانڈ بڑھنے سے کمپنی کی ارننگز بڑھتی ہیں اور ان کے سٹاکس کی ویلیو میں پوزیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کی آئل پرائیسز کا انفلیشن پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے آئل پرائیسز ایکنومی میں گوڈسن سرویسز کی کسٹ کو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی انفلیشن پہ ہو سکتا ہے یونائٹیڈ سٹیٹ میں انفلیشن ریٹ کیلکلیٹ کرتے وقت آئل پرائیسز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے لیکن اس کا پرائیس ایکنومی میں راو میٹریل کے روپ میں کروڈ آئل کو یوز کرنے والے انڈسٹریز کے تھوڑ ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ کر سکتی ہے اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو انڈیویجولز کے لیے لیونگ کسٹ کو انکریز کر سکتا ہے اور اس کے لیے لیبررز کے ویج ریٹ پہ پریشر ڈال سکتا ہے ہائی لیبر کسٹ گوڈز اور سفیسز کی کسٹ کو انکریز کرتے ہیں اور ایکنومی میں انفلیشن کے ریٹ کو بڑھاتے ہیں کیونکہ پرتیک ڈالر اب کم گوڈز اور سفیسز خرید سکتا ہے جب انفلیشن بڑھتا ہے تو انڈسٹری کے سٹاک پرائیسز میں گراوٹ آتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ایمپورٹس پہ فیٹ کے بارے میں تو بھارت جیسے دیشوں کے لیے جو اپنے کروڈ آئل کا لگ بگ 80% ایمپورٹ کرتے ہیں آئل پرائیسز کا ڈکریز ہونا فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ایمپورٹ ایکسپنڈیچز کو کم کرتا ہے اور کرنسی کے ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کرتا ہے حالانکہ تیل کی قیمتوں کا کم ہونا ہمیشہ سٹاک مارکٹ کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے یہاں پہ آئل پرائیس and foreign direct investment میں positive relationship ہوتا ہے یعنی جب آئل کا پرائیس اوپر جاتا ہے تو آئل rich countries اُبھرتے ہوئے آئل مارکٹ جیسے انڈیا میں invest کرتے ہیں اور وہیں جب آئل کے پرائیس نیچے جاتے ہیں تو وہ اپنی انویسمنٹ واپس نکال لیتے ہیں تو in conclusion کروڈ آئل کی وسطیلٹی نے شیئے کے پرائیسز کو increase and decrease ہونے کا ایک influential factor بنا دیا ہے آئل پرائیسز نہ کیول آئل کمپنیز کو افیٹ کرتی ہیں بلکہ ان industries کو بھی افیٹ کرتی ہیں جو اس کے buy products ہیں حالانکہ stock prices پر اس کے influence کی exact amount calculate نہیں کی جا سکتی ہے اس commodity کا price کئی goods and services کے production کے total cost کو increase or decrease کر سکتا ہے اس کی وجہ سے foreign direct investment exchange rate and goods کی amount پر فرق پڑتا ہے جو کی ساموہیک روپ سے ایک اکنومی میں شے کے prices کو افیٹ کرتی ہیں تو دوستو crude oil کی market میں دو highest quality کے products یا کہہ سکتے ہیں categories ہوتی ہیں جن کا نام ہے Brent اور WTI یعنی کی western Texas intermediate پر یہاں سب سے زیادہ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ امریکہ میں جس تیل کی قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے وہ ہے WTI وہیں انڈیا میں جس تیل کو ویدیش سے لیا جاتا ہے وہ ہے Brent آپ سبی کو پتا ہی ہے کہ Corona lockdown کی وجہ سے world economy رکی ہوئی ہے اور جس کے چلتے petrol ڈیزل وغیرہ کی خپت میں بھی خاصی کمی آئی ہے تو اس بات کو زیادہ نہ کھیچتے ہوئے ہم آتے ہیں سیدھا مددے پہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا جواب سیدھے طور پہ دیا جائے تو اس گراوٹ سے ہمیں کچھ بھی منافع نہیں ملنے والا ہے مگر یہاں ایک چیز گوھر کرنے لائے گے اس crude oil کا نام بھلے ہی الگ ہو مگر دیکھا جائے تو پورے world کو ہی same crisis سے سفر کرنا پڑا رہا ہے اور automobiles and factories ہر جگہ پہ almost بند ہی ہو رکھی ہیں امریکہ میں یہ گراوٹ ہمیں جلدی اس لیے دیکھنی پڑ گئی کیونکہ یہاں lockdown بھی ہمارے دیش سے پہلے ہوا تھا اور اب وہاں حال ایسے ہیں کہ کم سے کم دو تین مہینے لگیں گے انہیں واپس پٹھری میں آنے میں وہیں انڈیا میں lockdown ہوگا 23rd of March سے اور ابھی یہاں پر ہمیں recovery میں کتنا time لگے گا اس کے الگ الگ انمان لگائے جا رہے ہیں اس لیے اگر ان سارے factors کو جوڑ کے دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا میں ابھی پیٹرول ڈیزل کے دام گرنے کے بڑے چانسز ہیں بسرتے کے گورنمنٹ پہلے کی طرح پھر سے ٹیکس ریز نہ کر دے ورنہ ہوگا کیا کہ کریوڈ آئل تو سستہ ملے گا بٹ ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے ultimately عام جنتہ کو کچھ بینفٹ نہیں مل پائے گا آپ کا اس سب کے بارے میں کیا انمان ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئی گن ضرور پیس کر دیجئے گا